پیڑا نو میں سینے لاما تے میں ہس دی جاما اس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے نیوز آن کو سبسکرائب کریں اور پیڑا آئیکن کو کلک کریں شکریہ اسلام علیکم ناظرین اوز راج میں آئے رہے میں وہ نیوز آن کے ساتھ اور موسم جو ہے وہ بہت سوہانا تھا تو ہم نے سوچا کہ ایک روڈ شو کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی آنڈینس کے پاس میرے ذہن میں ایک بڑے مزے کا سوال ہے سوال یہ ہے کہ لڑکے زیادہ بے وفا ہوتے ہیں یہ لڑکیاں تو کچھ لڑکے مارے ساتھ مجود ہیں ان سے پوچھتا ہے اسلام علیکم جی والے کم سلام کیا نام آپ کا جی میرا نام وکاس اندو ہے وکاس مجھے یہ بتاؤ کہ لڑکے زیادہ بے وفا ہوتے ہیں یا لڑکیاں جی میرے حساب سے تو لڑکیاں ہی زیادہ بے وفا ہوتے ہیں جو میرے ساتھ ہو ہے تو میں تو یہی کام گا کہ لڑکیاں بے وفا ہوتے ہیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ میرا یہ پچھلے دنوں میں بریک اپ ہوا ہے تقریباً کوئی سال لیٹ دو ہو گئے ہیں اور سٹوری میری سیم سمجھ لیں کہ جس طرح کہ وہ پریزاد کے ڈرامے کی طرح ہے اسی طرح میری بھی سٹوری ہے اچھا پریزاد ڈرامے کی سٹوری آپ کی مطلب بتاؤ کیا سٹوری آپ کی سیدھی سی بات کروں گا میڈم کہ میں گریب انسان ہوں اور میں بہت ہی گریب تھا اب یہ ہے کہ میں نے سلون کا کام شروع کیا اور ایک دم سے میرا زندگی کا موڑی چینج ہو گیا تو جب آپ گریب تھے تو تب آپ کو محبت ہوئی تھی ہاں جی میں گریب تھا تو وہ لڑکی جو تھے نا وہ بڑی امیر تھی ٹھیک ہے اور اس نے میرا جو ہے نا دل توڑ دی ہے اس چیز کو لے کر کہ آپ گریب انسان ہو آپ اپنا کام کرو جا کے کوئی اور ڈونڈو آپ میرے لیول کے نہیں ہو اچھا تو آپ کی محبت جو تھی اس سے کتنی دیر کی تھی وہ جانتی تھی کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اظہار کرنے سے پہلے ہاں جی میں سارا کچھ مجھے وہ جانتی بھی تھی لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب کچھ شادی تک گیم چلی گئی ہے تب اس نے جانبوجھ کے جو ہے نا کام خراب کرتے ہیں مطلب آپ کی غربت کی وجہ سے اس نے آپ کو چھوڑ دی تو وقا سامنے بتایا نہیں کہ میں آپ کے ساتھ پیار سے روں گا وفاداری کے ساتھ روں گا پیسے کو کیا مسئلے ہوتے ہیں پیسے تو آنی جانی چیز ہوتی ہے جی میں نے یہ سب کچھ اسے سمجھایا تھا میں نے ساری بات کی تھی اس سے کہ میں آپ کو پوری زندگی پوری لائف میں بڑا خوش رکھوں گا اور کبھی بھی کسی دکھا سامنا نہیں کرنے دوں گا میں آپ کو اور وہ مجھے استعمال کرتی رہی چوپنگ بیرا لے کے جانا اس کو آنا جانا کہیں بھی کھانا پینا میرے پاس پیسے چاہے نہ بھی ہونے میں نے کسی دوست سے پکڑ لے بعد میں اس سے ٹائم کر لے اس کو پھر کام کر کے اس کو دے دیں لیکن اس کو ٹینشن میں میں نے آنے نہیں دیا کبھی اور جب میں نے شادی کی بات اس کے سامنے رکھی اور اس نے مجھے ٹوٹلی اگنوری کر دیا کہ آپ کہاں ہو تو میں کہاں ہوں آپ کا اور میرا لیول نہیں ہے آپ ایک گریب شخص ہو میں امیر ہوں میرے گرولوں کو پتہ لگے گا تو میری بڑی بستی ہو جائے گی میرے پورے کھاندان میں کہ آپ نے اس طرح کا لڑکا دیکھا وہ اپنے لیے کہ جو گریب گروب ہیں اور یہ باربر کا کام کرتا ہے وہ بھی اور اس نے مجھے باربر نہیں اس طرح کا اس نے کہا ہی جو نائیوں کا کام کرتا ہے تو میں بڑا ڈیس آڈ ہو گیا میں قاعدہ اس کے سامنے میں بڑا رویا اس نے اس ٹائم مجھے دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے رو رہا ہے وہ ہی بندہ جو میرے ساتھ اتنی دیر رہا ہے اتنا میرا اس کے ساتھ پیار ہے ٹھیک ہے میں اس کے سامنے روتا رہا ہوں لیکن اس کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑا اور جیسے ہی میں سٹینڈ ہو گیا ہوں ٹھیک ہے اور اب وہ مجھے کہتی ہے کہ میرے ساتھ آپ جو ہے نائی شادی بھی کر لو لیکن یہ ہے کہ میں اب نہیں کروں گا میں اب اب اپنی والدہ کی مرضی سے ہی کروں گا اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ سلون میں کام کر رہے ہیں تو حالات بہتر ہوئے ہیں دوبارہ محبت ہوئی جی حالات بہتر ہو گیا ہے میرے پہلے میں چھوٹی سی دکان پر کام کرتا تھا میرا کلائنڈ مجھے ایک بڑی دکان پر لے کے آیا اور اب میں ادھر فیسکس کے اندر کام کرتا ہوں فیسکس دی ایچے میں اور حالات بہتر ہو گیا میرے اور میں نے تو اس لڑکی کے لیے گانے بھی لکھے ہوئے ہیں اچھا گانے گاتے ہو ہنجی ہنجی بلکل میں گانے بھی گاتا ہوں سپیشل اس کے لیے لکھے ہیں ہنجی ہنجی بلکل سوڑا آو پھر کیا گانا ہے تُو کی جانے تُو کی جانے اسی رون دے ہاں کے حس دے ہاں اسی رون دے ہاں کے حس دے ہاں تُو کی جانے تُو کی جانے تنوں کر دا پیار بڑا وہاں مجھے رولا دیا تو یہ واقعی اسے کے لیے گانا لکھے ہیں آپ نے خود لکھا ہے میں نے خود لکھا ہے تو یہ گانا مگرہ سنایا آپ نے اسے ہاں جی میں نے بلکل سنایا اس کو اور میرا اپنا بھی جو میں ابھی کام کر رہا ہوں اور جس لیول پہ ہوں جو میرا سٹیٹس ہے یہ بھی اس کو پتا چلے ہیں اب وہ میرے پیچھے پھر پڑھ رہی ہے وہ فرنچ دوبارہ پیچھا رہی ہے چلو ہم اچھے فرینڈ بن جاتے ہیں پھر آستا آستا جو ہے پھر آپ کو سمجھ آجے گی پھر ویسا ہی سسٹم ہو جائے گا لیکن اب یہ ہے کہ میں نے اس کو نہ کر دیا سیدھی کیونکہ میں اب دل سے جو ہے نا میرا دھیان سارا میرے کام کی طرف ہے اور میرے سنگنگ کی طرف ہے مجھے شوق ہے سنگنگ کا اس کے لیے اب میں نے اس کو نہ کر دیا تو آپ کے پیار محبت ختم ہو گئی اس سے نہیں میرا پیار ختم نہیں ہوا میں ابھی بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہوں میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ خدا اس کو اپنی فاظت میں رکھے باقی یہ ہے کہ وہ سسٹم نہیں ہے اپنا ٹھیک ہے میں نے کبھی بھی اس کے لیے غلط نہیں سوچا اور نہ ہی کبھی سوچوں گا مطلب مقاس آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیار آپ کا ہے اور ساری زندگی رہے گا لیکن جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے پیسو کی وجہ سے اس کی وجہ سے اب آپ دوبارہ ملو گے نہیں اس سے ہاں جی بلکل نہیں میں ملوں گا اکتنی بوری سزا دو گئے نہیں میں سزا نہیں دے رہا میرے لیے بھی تو سزا تھی میرے لیے سزا میری گربت تھی میرے لیے سزا میری گربت تھی اچھا مگاس اس لڑکی کا نام لیے بغیر یا اس کی پیچان بتائے بغیر اگر آپ کو اسے میسیج دینا چاہتے تو آپ وہ دے سکتے میسیج میں یہی دینا چاہوں گا کہ میں اب خوش ہوں جس طرح اس نے مجھے چھوڑا تھا اور جس حال میں مجھے اس نے چھوڑا تھا وہ میرے لیے بہت مشکل تھا مجھے پتا ہے میں کیسے سٹینڈ ہوا ہوں اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے دیکھا نہیں پیچھے ہو کے کہ بھی وہ کیسے ہے لیکن وہ ایک آپ نے سنا ہوگا نسیبولال کا اور آبدہ پربین خان صاحب کا ایک بول ہے وہ فٹ بیٹھتا ہے میرے اوپر پیڑا نو میں سینے لاما تے میں ہس دی جاما پیڑا نو میں سینے لاما تے میں ہس دی جاما تُپا کولوں لڑی لڑی کے میں لبیاں اپنی اچھاما دکھوی اپنے سکھوی اپنے میں تے بس یہ جانا سبڑوں سمجھ کے کی کرنا ہے دلوں اے سمجھاما تُو جھوم 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 اوہو رو رہے ہیں کیا ہوا ہے وقاس جی راظرین یہ ہے وقاس اور انڈبلنی ہم ایک راڈ شو کہہ رہے تھے اس سے بات چیت کی تو اس کی کہانی جو ہے وہ سامنے آئی وہ نہائی تکلیف کے کہانی آئی اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ غریب انسان تھا لیکن ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا لڑکی نے پہلے تو اس کے ساتھ تھوڑا وہ ٹائم پاس کیا لیکن جب بعد شادی تک پہنچی تو اس کی غربت کی وجہ سے اس نے اسے انکار کر دیا اس خصے میں اس نے اپنے کام کی اوپر دھیان دیا اور اب یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اچھا کمار ہے اچھا جو ہے اس کے روزکار جو ہے وہ چل رہے تو جب اب اس لڑکی کو پتہ چل ہے کہ اس کا روزکار جو ہے وہ اچھا چل رہے اور یہ اچھا کمانے لگ گیا تو وہ دوبارہ سے اس سے رابطہ کر رہی ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ رہنے کی ضد کر رہی ہے یا شادی کرنے کی ضد کر رہی ہے لیکن اب اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اس سے محبت تو ساری زندگی کروں گا پیار تو اسی سے ہمیشہ کروں گا لیکن دوبارہ کبھی اس سے ملوں گا نہیں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا تو مجھے بتاؤ کہ ابھی بہتر ہو خوش ہو اپنی زندگی سے جو ہے وہ سیٹیسفائیڈ ہو جی جی میں خوش ہوں ابھی میں شکر ہے خدا کر میں بڑا سیٹسفائی ہوں اپنی زندگی سے تو میری بات سنوہ ابھی بھی رو رہے ہو اتنے سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کے سامنے رو رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی محبت جو ہے وہ سچی ہے تو اس طرح مووون کو لو شادی شدی کرو اپنا گھر جو ہے وہ بساؤ جی میں کر رہا ہوں کوشش اب میری پوری ہے کہ بیو میری شادی میری والدہ نے سارا کچھ سوچا ہوئے میرے لئے اور میرا رشتہ وغیرہ بھی ہوا ہوئے اور میری والدہ بھی بڑی پریشان تھی کہ گربت کی وجہ سے اس نے آپ کو چھوڑا ہے یہ سارے معاملات جو نے گربت کی وجہ سے ہی آئے ہیں تو میں نے اپنی والدہ کو بھی ایک سونگ سنا دیا پھر اس کو سونگ میں میں نے اپنی والدہ کو سمجھا دیا کہ یہ سسٹم ہوگا آگے والی زندگی میں کیا سونگ تھا وہ سونگ یہ تھا موسیقی پریزاد ڈراما دیکھ رہے اور اسے بہت پسند کر رہے اس کی بھی کہانی جو ہے وہ اس سے ملتے چلتی ہے اس طرح کے پریزاد جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے سڑکوں پر پھیر رہے ہیں تو صرف یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے تو وقاس بیسٹ آف لاک اللہ میں آپ کو جو ہے وہ آنے والی زندگی میں جو ہے وہ تلقیان دے اور آپ کا گھر جو ہے وہ بسائے تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی دفعہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں